پاکستان کی نامنہات پارلیمانی جمہوریت کا ٹھکوصلہ اس وقت چوک میں کھل گیا جب ایک عالمی تحقیقاتی ادارے نے یہ قرار دیا کہ پاکستان میں نہ تو جمہوریت ہے اور نہ ہی عامریت بلکہ وہاں ایک دوگلہ یعنی ہائیبرڈ نظام حکومت رائج ہے جس میں شہری آزادی مفقود ہے سیویلین حکومت کمزور ہے اور فوج کا غلبہ ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی کلچر پائیدار نہیں اور اداروں کو آزادانہ کام کرنے نہیں دیا جاتا سیاسی تجزیہ کاروں کے نزدیک اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں صرف دو مرتبہ یعنی سن 2008 سے 2018 تک دو جمہوری حکومتوں نے مسلسل اپنی مدت پوری کی ورنہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک نہ تو کسی منتقی وزیراعظم کو اپنی مدت پوری کرنے دی گئی اور نہ ہی مسلسل پانچ سال پارلیمانی جمہوریت چل سکتے پاکستان کی تہتر سالہ سیاسی تاریخ میں تقریباً نصف عرصہ فوجی حکومتیں برسر اقتدار رہیں اس فوجی نرسی سے جنم لینے والے سیاستدان آج بھی فوجی اسٹیابیشمنٹ کے پروردہ ہیں یہی وجہ ہے کہ ملک کے معروضی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسے سیاستدانوں کے ٹولے کو تحریک انصاف نامی جماعت میں اکٹھا کر کے دھاندلی زیادہ انتخابات کے ذریعے اقتدار سونک دیا گیا تاہم سب جانتے ہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پر فوجی اسٹیابیشمنٹ ہے اور گاڑی کی سواریاں نامنے ہاتھ منتخب نمائندے ہیں لیکن یہی تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوری نظام کامیابی سے چل رہا ہے سیاستیات کے ماہرین اور جمہوریت پر تحقیق کرنے والوں کا ماننا ہے کہ پاکستان میں اپنی طرز کا ایک منفرد ہائبرٹ یعنی عجیب قسم کا مرقب یہ دوگلہ پارلیمانی نظام حکومت رائج ہے جس میں منتخب نمائندے فوجی اسٹیابیشمنٹ کی مدد سے ایکزیکٹریف کی ذمہ دانیاں انجام دے رہے ہیں اور اختیارات کا منبع اور فیصلہ سازی کا اختیار بدستور اسٹیابیشمنٹ کے پاس ہے یہی وجہ ہے کہ عالمی ادارے پاکستان کو ایک خالص پارلیمانی جمہوریت ماننے کو تیار نہیں بلکہ اسے آئینی مارشلوک قرار دیا جاتا ہے یاد رہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جمہوری نظام کا جائزہ لینے والی بین القوامی تحقیقاتی تنظیم نے اپنی ایک حالی ریپورٹ میں پاکستان کے نظام حکومت کو ہائبرٹ یا عجیب قسم کا مرقب نظام قرار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں خالص پارلیمانی جمہوریت ہرگز رائج نہیں ہے حال ہی میں مرتب کی جانے والی ڈیموکرسی انڈیکس 2020 نامی ریپورٹ میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے 165 آزاد ممالک اور دو خود مختار خطوں میں رائج جمہوریت کا جائزہ لیا گیا ہے بین القوامی جریدے دی اکانومیس کے انٹیلیجنس یونٹ ای آئی یو کی جمہوریت کے حوالے سے جاری کردہ اس فہرس میں پاکستان 166 میں سے 105 میں نمبر پر ہے اور سن 2020 میں ملکہ مجموعی سکول 4.3 ریکارڈ کیا گیا ہے جو گزشتہ دو برسوں کے مقابلے میں کچھ بہتر ہے لیکن ریپورٹ کے مطابق سن 2016 اور اس سے پچھلے برسوں کے مقابلے میں پاکستان کی جمہوریت میں تنظری دیکھی گئی ہے ریپورٹ میں پاکستان کو ترکی، نائجیریا اور بنگلہ دیش کے ساتھ ہائیبریڈ نظام والے ممالک کی فہرس میں شامل کیا گیا ہے یاد رہے کہ ریپورٹ کی تشکیل میں شہری آزادی انتخابی نظام اور سیاسی کلچر اور اس میں مختلف سوچ کے لوگوں کی شرکت کی گنجائش جیسے عوامل کا جائزہ لیا گیا ای آئی ایو نے پاکستان کے نظام حکومت کو ہائیبریڈ یا مختلف نظاموں کا ایک عجیب مرقب قرار دیا ہے ادارے کے مطابق ہائیبریڈ نظام والے ممالک میں کافی انتخابی بے ذابطیوں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انہیں صاف اور شفاف الیکشن قرار نہیں دیا جاتا ادارے نے تمام ملکوں کو مکمل جمہوریت، ناکس جمہوریت، ہائیبریڈ اور عاملیت میں تقسیم کیا ہے ہائیبریڈ نظام کی تعریف میں لکھا گیا ہے کہ ایسے ملکوں میں حضب اختلاف کی جماعتوں اور امیدواروں پر حکومتی دباؤ عام ہو سکتا ہے کسی ناکس جمہوریت کے مقابلے میں یہاں شہری آزادی، انتخابی نظام اور سیاسی کلچر میں زیادہ کمزوریاں پائی جاتا ہے اس تعریف کے مطابق ہائیبریڈ نظام والے ممارک میں سیول سوسائٹی بھی کمزور ہوتی ہے عام طور پر صحافیوں کو حراس اور دباؤ کا سامنا ہوتا ہے اور عدلیہ کو بھی ازادی سے کام نہیں کرنے دیا جاتا پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹیو ڈیویلپمنٹ اینڈ پرانسپرینسی یہ پر ڈاٹ کے صدر احمد بیلال محبوب کے مطابق پاکستان میں بعض حلقوں میں ہائیبریڈ نظام کا عام مطلب سیولین حکومت اور فوج کا گٹچور سندھا جاتا ہے لیکن مذکورہ رپورٹ میں اس اسطلاح کے معنی لازمان یہ نہیں ہے پاکستان میں اپوزیشن کی جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کا دعویٰ ہے کہ وزیراعظم ورام کھان کے دور حکومت میں ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے احمد بیلال محبوب کہتے ہیں کہ ڈموکرسی انڈیکس ٹوینٹی ٹوینٹی میں ملکوں کی درجہ بندی مکمل جمہوریت، ناکس جمہوریت، ہائیبریڈ نظام اور آمیران نظام کے تناظر میں کی گئی ہے یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان جمہوریت اور آمریت کی درمیانی شکل ہے یعنی پاکستان میں نہ تو مکمل طور پر جمہوریت رائج ہے اور نہ ہی آمریت پل ڈاٹ کے سرورہ احمد بیلال محبوب کہتے ہیں کہ پاکستان کا سکور سب سے برا سیاسی کلچر میں ہے اس سے بہتر سکور سیاسی شرکت میں ہے یہ دو سکور سب سے برے ہیں گورننس ان سے کچھ بہتر ہے اور الیکشن کا نظام اس سے بھی بہتر ہے ہمیں سیاسی کلچر پر سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس سوال پر کہ اس درجہ بندی سے پاکستان کے حالات اور عالمی تعلقات پر کیا فرق پڑ سکتا ہے احمد بیلال محبوب کا کہنا تھا کہ اس سے کئی شعبے متاثر ہو سکتے ہیں اس سے دنیا میں پاکستان کا عام تاثر لوگوں کا ملک میں آنا جانا یعنی سیاحت اور لوگوں کی سرمایہ کاری پر فرق پڑ سکتا ہے پاکستان کو اس وقت غیر ملکی سرمایہ کاری کی بے انتہا ضرورت ہے اگر غیر ملکی سرمایہ کاروں کو یہ پتا چلے گا کہ اس ملک میں ہائبریڈ نظام حکومت رائج ہے اور یہاں عامریت کے جرسین بھی پائے جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے حوصلہ شکنی کا باعث ہوگا احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ اس درجہ بندی کے مطابق پاکستان کے لیے بہتری کی کافی گنجائش ہے انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی درجہ بندی اس صورت بہتر ہو سکتی ہے کہ اگر گورننس، قانون کی عملداری، سیاسی کلٹر اور انتخابی عمل کے مسائل دور کیے جاتے ہیں ای آئی یو کی ڈیموکرسی انڈیکس 2020 میں انڈیا 53 میں نمبر پر ہے اور امریکہ 25 میں نمبر پر لیکن دونوں ممالک کو ناقص جمہوریت والے ملکوں میں شمار کیا گیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2015 سے انڈیا کی جمہوری روایات پر شدید دباؤ ہے بھارتی وزیراعظم نوریندر موڈی جو ہندو انتہا پسند جماعت بی جے پی کا رکن بھی ہیں ان کی قیادت میں انڈیا کی عالمی پوزیشن 27 میں نمبر سے 53 میں نمبر پر آ گئی ہے موڈی کی سبراہی میں پولیسیوں کو مسلم مخالف کرا دیا گیا ہے اور اس کے باعث مذہب کی بنیاد پر نفرت پھیلی ہے جسے ملک کے سیاسی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے ریپورٹ کے مطابق انڈیا میں موڈی کی سبراہی میں پولیسیوں کو مسلم مخالف کرا دیا گیا ہے ریپورٹ میں شہریت کے متنازع قانون بابری مسجد کے انہادام اور کرونا وائرس کی روک تھام کے دوران شہری عزادیوں کی خلاف ورزیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے انڈیا کے مقابلے میں اس کے ہمسائے ممالک بنگلہ دیش بھٹان اور پاکستان کا مجموعی سکور میں بہتری آئی ہے دوسری طرف سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی قیادت میں امریکہ کو مکمل جمہوریت سے ناکس جمہوریت والے ممالک کی فیرس میں شامل کر دیا گیا ہے ای آئی یو کی دوہزار بیس کی ریپورٹ میں نوروے پہلے نمبر پر ہے اور اس کے بعد آئیس لینڈ، سویڈن، نیوزیلینڈ، کائنڈا، فن لینڈ اور ڈین موک ہیں جنہیں مکمل جمہوریت والے ممالک میں شمار کیا گیا ہے ریپورٹ میں یہ عزاز برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی اور سپین کو بھی حاصل ہوا ہے اس کے مطابق ایشیا میں تین نئے مکمل جمہوری ملک جاپان، جنوبی کوریا اور تائیوان ہیں ایشیا میں مکمل جمہوریت والے پانچ جبکہ مغربی یورپ میں ان کی تعداد تیرہ ہے امریکہ کے علاوہ فرانس، پرتگال، اسرائیل، برازل، اٹلی، ملائشیا اور جنوبی افریقہ کو بھی ناکس جمہوریت قرار دیا گیا ہے جبکہ شماری کوریا اس فیرس میں آخری یعنی 166 نمبر پر ہے سینٹ میں اطلاعات و نشریات سے مطالق قائمہ کمیٹی کے چیئرمن سینٹر فیصل جاوید نے اس رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت میں استحقام نہ آنے کی وجہ حضب مخالف کی جماعتوں کا منفی رویہ ہے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت لوگوں کی فلاح و بیبود اور ملک میں قانون کی عملداری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کوئی قانون سازی کرنے کے لیے بل ایوان میں لے کر آتی ہے تو حکومت کی راہ میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ حکومت عوام میں سیاسی معاملات کے بارے میں شعور پیدا کرنے کے لیے کوشہ ہیں اور اس لیے میں اقتعابات بھی کیے جائے گی اگلے ماں سینٹ کے انتخابات کے نتیجے میں جب ان کی جماعت سینٹ میں اکثری تھی جماعت بن کر اُپرے گی تو اس کے بعد لوگوں کی توقعات پر پورا اترنے اور عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے قانون سازی بھی کی جائے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا